بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد السلام علیکم وآلہم کیسے ہیں دوستو عبید کرتا ہوں بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خریت سے ہوں گے میری دعا اللہ کو خوش و خورم رکھیں زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں دیں اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بھی بنائیں دوستو آج جو ویڈیو ہے یہ ہے دو اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں دو باتیں نمبر بان سب پھڑے جانگے لیکن بزدار صاحب نہیں پھڑے جانگے یعنی کہ ساری دنیا چینج ہو جائے گی بزدار صاحب چینج نہیں ہو گئے تین سال میں ہمارا پجاب چینج ہو گیا ہے پورا پاکستان چینج ہو گیا ہے بزدار صاحب چینج نہیں ہو گئے اور دوسرے نمبر پہ جو لوگ کہتے ہیں جنہوں میں میں بھی شامل ہوں کہ تبدیلی نہیں آئی ہے تین سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس ویڈیو میں تبدیلی نہیں آئی دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اپنے وارس ایپ کے سٹیٹس پہ لگا دیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو کے آخر پہ ہم نے جو پوزٹیو میسج کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں دوستو بات ایسے ہے آج آپ پرے آدمے پین اور کلپ بورٹ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک ریزن ہے کیونکہ آج کچھ ہم نے فیکٹس اور فگرز کے اوپر بات کرنی ہے جو کہ میں نے نوڈون کی ہوئے ہیں تاکہ جو فیکٹس اور فگرز کی بات ہے وہ ایکزیکٹ آپ تک پہنچیں بات ایسے ہے اب ہر کوئی میرے سمیتھ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا جی تبدیلی آئے گی تو ہم سب کہہ رہے ہیں جی تبدیلی تو آئی کوئی نہیں بھائی تبدیلی بہت زیادہ آئی ہے صرف ہمیں پسند آئے نہ آئے وہ تو ہماری بھی چلیں ٹھیک ہے مرضی ہے کہ نہ پسند آئے لیکن یہ ہے کہ تبدیلی آئی ہے تبدیلی کیا آئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تین سال کے اندر تین سال کے اندر ساتھ آئی جی پنجاب چینج ہو چکے ہیں ساتھ میں ابھی رو سمدار صاحب لگ رہے ہیں نومینٹ ہو چکے ہیں اب مجھے یہ بتائیں ہمارے خان صاحب نے یہ کہا تھا جی دو سو بندے ہوں تو پاکستان تبدیل ہو جاتا ہے صرف ایک پوست کی میں نے بات کیا تین سال کے اندر ساتھ آئی جی پنجاب آگئے ہیں یعنی کہ دو سو میں سے ساتھ بندے تو یہ مائنس کر لیں دو سو ایک سو ترینوے پیچھے رہ گئے اب اگلے دو سال میں کتنے آئی جی چینج ہوتے ہیں پتہ نہیں اس کا مطلب یہ ثابت ہوا کہ ہماری جو پنجاب پلیس چینج ہو نہیں تھی وہ تو پتہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی لیکن ہمارے آئی جی ساتھ بات یہ ہے جو سکے ہیں اس کے بعد کیف سیکٹری کامران علی افضل ہیں جو کہ نومنیٹ ہوئے ہیں یہ پانچویں چینج ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر ٹھیک ہے جی یہ بھی تبدیلی آپ لکھ لیے اب میں کہتا ہوں جس طرح میں نے تبدیلییں لکھی ہیں آپ بھی لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ تبدیلی آئی ہے تبدیلی کیوں نہیں آئی پھر جناب چیئرمن آف بی آر جو ہے نا وہ ساتھ میں ابھی نومنیٹ ہو چکے ہیں آپ کونٹ کرتے جائیں دو سو میں سے آپ نے بندے لیس کرتے جانا تین سال میں کتنے بندے دو سو میں سے کم ہیں یہ نہیں کہ ایک ایک سیٹ کے لیے ان کے پاس بندہ اگزیکٹ ان کو آج تک نہیں ملا اس کے بعد بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے اس کے جو چیئرمن ہے وہ بھی چوتھے چینج ہو کے آ رہے ہیں اس کے بعد سیکٹری ہائر ایڈوکیشن نو ماشاء اللہ سے اتنی تبدیلی نو چیئرمن ہائر ایڈوکیشن لگ چکے ہیں اس کے بعد جنابے والا ابھی بات ختم نہیں ہوئی ابھی تبدیلی جاری ہے ابھی ہے فیڈرل فینانس سیکٹری یعنی وفاقی ذات خزانہ کے جو سیکٹری ہیں وہ پانچ چینج ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی پانچ اس کے بعد پنجاب کے انفرمیشن انفرمیشن منسٹرز چار چینج ہو چکے ہیں کیا نام آنے کا چوہان صاحب جو ہیں ہمارے وہ چوتھی بار آگے ہیں کہ تیسری بار آگے ہیں پھر سمسان بخاری رہ چکے ہیں فردوس آشکوان رہ چکی ہیں ایک اور میرے ذہن سے نکل چوتھے ابھی جو اینا وہ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد سیکٹری داخلہ جو اینا وہ پانچ چینج ہو چکے ہیں کہتے ہیں تبدیلی کہیں تبدیلی تو اچھی خاصی آئی آپ کو پسند نہیں آئی آپ یہ نہیں کہیں تبدیلی نہیں آئی تبدیلی آئی ہوئی ہے آپ کو پسند نہیں آئی اس میں گلتی حکومت کی نہیں ہے آپ کی ہے میری ہے آپ دو دو کی گلتی ہے پھر پسند نہیں آ رہی پھر اس کے بعد آگے چلیں جی ایسی بکھر جہاں سے ہمارے بزدار صاحب کا وہ ایریا بنکا ہے حالانکہ بزدار صاحب وہاں کے نہیں ہے ایسی بکھر چودہ لگ چکے ہیں ایسی بکھر چودہ لوگوں کو خوش کرنا تھا چودہ فیملیز کو چودہ خاندانوں کو یا کوئی پسند نہیں آیا یا کوئی اس الی جی بل نہیں ہوتا تو باہر میں بجا چلتا رہا ہے کہ جی بھائی ہمارے جو ہے ایسی لگائے گیا وہ تو ناہل تھے اس عدے کے لیے اہل ہی نہیں ہم نے لگا دیئے باہر میں پتا چلا یہ کیا وجہ ہے یہ اب بزدار صاحب جانے اللہ جانے امیار خان صاحب جانے چودہ جو ہے نا ایسی بکھر کے چینج ہو چکی ہیں اس کے بعد آگے بڑھیں جناب کمیشنر لہور چھے چینج ہو چکی ہیں اس کے بعد آگے بڑھیں آپ گجرہ والا چلے جائیں ساتھ چینج ہو چکی ہیں ساتھ کمیشنر گجرہ والا چینج ہو چکی ہیں تین سالوں کے اندر آگے بڑھتے ہیں وزیر خزانہ پاکستان کے جو وزیر خزانہ ہے وہ پتا کتنے چینج ہوئے ہیں حسد عمر صاحب جو ہے نا وہ عمر میں آنے سے پہلے ہی نومینیر تھے کہ جنہوں نے وزیر خزانہ بننا ہے پتا چلا وہ بھی اس قابل نہیں تھے خان صاحب کو بعد میں پتا چلا ہے چینج کر دیئے حفیظ شیخ چینج کر دیئے چار وزیر خزانہ چینج ہو چکے ہیں اور تین وزیر داخلہ چینج ہو چکے ہیں تین سالوں کے اندر یہ اتنی بڑی بڑی تبدیلی آئی ہے پھر آپ کہتے ہیں تبدیلی نہیں آئی تبدیلی تو بھائی آئی ہے اب بڑھتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج کے پوزٹیو میسیج کی طرح آج کا پوزٹیو میسیج ہے اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی علم والے کے پاس بیٹھ گوھر بن جائے گا تینکیو ویرے مچ دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات